السلام علیکم پیارے ویورڈز کیا حال ہے سب ٹھیک ہے آج میں آپ کے لیے ایک نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں دیکھئے میں یہاں آپ کے لیے چکن والے چاول بنا رہی ہوں یہ تھوڑا مختلف چکن بنا رہی ہوں میں ساتھ میں اس کے مٹر بھی ڈالوں گی اتنے شاندار یہ چاول بننے والے ہیں ساری ریسپی کو گھر سے سکھیں دیکھئے اپنے گھر میں ضرور اس کو بنائی اور پھر مجھے کمٹس کر کے بتائیے کیسے بنیں اور ساتھ میں اس کے شامی کباب بھی بناوں گی اس کا مسالہ تو پہلے کا تیار کر لیا تھا اس کی میں نے ریسپی نہیں ڈالی کیونکہ ریسپی جو میری پہلے بھی ڈالی ہوئی ہے میرے چینل کو آپ دیکھیں گے کوکنگ ویڈ شہیدہ اس کے اندر میری ساری ریسپی موجود ہے اس میں میں نے شامی کباب کا مسالہ بھی لگایا ہوا ہے اور چلیں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں میں نے ایک دیچکہ لیا اس میں ڈالے پیاز تیل کے ساتھ اس کو برون کیا پیازوں کو اور یہ برون کرنے کے بعد میں نے لائٹ برون کیا اور ساتھ میں ایک ٹوماٹر ڈالا ساتھ میں لسنر اور ادرکا پورڈر ساتھ ہی میں نے ایک تھوڑے سا یہ مسالہ ڈال دیا تھا وہ میں نے دکھانا بول گی تھی یہ دیکھیں ابھی میں اس کے ساتھ ایک ٹوماٹر پیوری ڈال رہی ہوں ٹوماٹر کی پیسٹ ہے یہ اس کے ساتھ بہت شاندار اس کا کلر آئے گا کیونکہ میں اس کے اندر چکن ڈالنے والی ہوں تو چکن کے لیے مجھے یہ چاہیے تھی آپ کے پاس اگر ہے تو آپ ڈالیں اگر نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں اب میں یہاں اس کے اندر دو تین چمچ یہ دہیں کے ڈال رہی ہوں یہ پانی نکال کے دہیں کو پھر میں نے رکھا ہوا تھا ایسے ہی ڈالیں گے آپ جی سے میں ڈال رہی ہوں میں اس کے چھوڑا سا بھونے کے بعد یہ میں مٹر رکھے ہوئے فروزن ہے یہ میرے پاس مٹر تو میں نے یہ فروزن مٹر لیے اور وہ بھی ڈال دیئے اس کے اندر اس کو چی طرح سے دھن دے نا جیسے جیسے یہ میں رسکی بنا رہی ہوں آپ اس کو ایسے ہی فولو کریں یہ کالی مزیسٹیال دیئی میں میں سکتے مسالے چارے ڈال دیئے میں تھوڑا سا گرہ مسالہ بھی ڈالوں گی میں اب آپ کے سامنے ہی سارا کچھ خون ہے یہ نمک ڈال دیا اب سارا کچھ ایسے دیکھتے جائیے اور اس کو بنا کے دیکھیں اگر نہ چیوہ نہیں تو آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں لیکن یہ بہت ہی شامدار رسپی ہے اور اتنی ٹیسٹی ہے آپ کہیں گے کہ بار بار بنائیں گے اور یہ میں نے تھوڑی سا نمک ملچے بھی ڈال دی تھی پیسی والی ملچے ڈالیے میں نے یہ تھوڑا سا سکھا دنیا جو ہے سوڑی سکھا دنیا ڈال دیا میں نے دو چمچ اس کو بھی اچھی طرح سے بھون دینا ہے آپ نے اور یہ تھوڑا گرم سالہ ڈال دیا میں نے پیسا ہوا دیکھتے گئی ہے اب اس کے اندر میں چکھن ڈالنے والی ہوں بس میں نے ساف کر کے اس کی کٹنگ ایسے ہی کریں گے آپ بھی جیسے میں نے کی ہوئی ہے اس کو دیکھیں فنگر کی طرح سے جیسے فنگر جیسی کٹنی ہے جیسے وہ بناتے ہیں اس پارنوالی کٹنگ بہت ٹوڑنے والی ہوں بہت ٹکٹنگ کے لئے ہیں دیکھتے گئے وہ بہت ٹکٹنگ کے لئے ہیں اپنے میں چکنگ کی کوئی سننلا رہے ہیں یہاں میں پانی ڈال بہی ہوں چاور میں نے پہلے بھی گوکے رکھے ہوئے ہیں اب اس کے اندر میں چاور میں نے بھی گوکے رکھے ہیں تھوڑی دیر میں یہ بھی ڈالنے والی ہوں اور یہ اتنے مزیدار تھے میرے بچوں کو بھی بہت اچھے لگے تھے آپ بھی ضرور دیکھیں منائیے اور آپ میری ساری رسپی کو گھر سے دیکھا کیجئے اور میرا لنک جو ہے آپ ضرور دوسروں کے ساتھ شیئر کیا کیلئے تاکہ میری رسپی روم تک پہنچے گی تو سب اچھا چھا کھانا سیکھ سکتے ہیں سب کو بیسے تو بنانا آتا ہے یہ نہیں چاہی ہوں کہ نہیں بنانا آتا لیکن یہ ہے کہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے سب کی رسپی اس میں تھوڑا سا پانی رہ جائے گا پھر میں اس کو دمتہ لگاؤں گی میرے پاس پولی ہے پھر میں س بھی جھćا پھر میں دمتہ جائے پانی befالی بے م overhe سکتے رہے کے متنے میں کھلا کے ساتھ کھلا چاوال بنенко ڈیفرنٹ بننے گی شامی کباب بھی چھے دھنے کرلے ہوں اب یہاں دیکھیں کتنے شاندار ماشاءاللہ نظر آئیں گے دیکھیں کیسے کھلے کھلے چاول ہیں سبحان اللہ دیکھیں کیسے سب سپریٹ سے ہیں چاول ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں ابھی میں آپ کو اس کو سرف کر کے دکھاتی ہوں اگر آپ کو یہ میری ریسپی اچھی لگی تو لائک شیئر کیجئے میں آپ کے لئے دعائیں کرتی ہوں آپ بھی میری چینل کے میرے بچوں کے لئے میرے شہر کے لئے سب کے لئے دعائیں کریں پھر لوٹ کے ہوں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ اب اجازت چاہتی ہوں خوش رہیے آباد رہیے اللہ حافظ